کچھ گیتوں کے شیروں کے قویتاؤں کے ارث اتنے سندر ہوتے ہیں ان کے شبد اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کو صرف روشنی سے بھر سکتے ہیں وہ ہماری زندگی کو اندھکار یا کوئی خرابی نہیں دے سکتے ایسی ہی ایک قویتہ ہے لب پہ آتی ہے دعا جس کو بچے کی دعا بھی کہا جاتا ہے محمد اقبال نے 1902 میں یہ قویتہ لکھی تھی محمد اقبال کو علامہ اقبال کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے وہ ایک بہت بڑے شائر تھے جن کا پوری دنیا میں نام ہے یہ قویتہ کہہ رہی ہے کہ میری دل کی جو خواہش ہے میری دل کی تمنا ہے میری جو اچھا ہے وہ دعا بن کے پریئر بن کے میرے ہونٹوں پہ آ رہی ہے اور میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ زندگی میری جو ہے وہ شما کی روشنی کی صورت بن جائے آپ دیکھیں گے اب یہ آگے گانا سنیں گے اس میں ساتھ ساتھ اس کا مطلب بھی دیا ہوا ہے کہ یہ گانا کتنا سندر ہے کچھ ورشوں پہلے اکٹوبر 2019 میں اتر پردیش سرکار نے اس گانے کو ایک پرارتھنا کے روپ میں شامل کرنے کے لیے ایک سرکاری سکول کے پردھانہ دھیاپک کو نلمبت کر دیا تھا عدالت میں جب یہ کیس گیا تو آر ایس ایس کی مطر سنستھا وشوہ ہندو پریشد نے آروپ لگایا تھا کہ یہ گیت راشتر ویرودھی ہے آپ سنیں یہ گیت اور خود ہی بتائیں کہ یہ گیت کیسے راشتر ویرودھی ہو سکتا ہے ادھکانش پرارتھنایں کچھ عرطوں میں سوارتھ سے بھری ہوتی ہیں جیسے ہم خوشی کے لیے پیسے کے لیے یا کوئی کٹھنائی کو دور کرنے کے لیے پرارتھنا کر رہے ہوتے ہیں یہ پرارتھنا پوری طرح سے نسوارتھ ہے یہ کہہ رہی ہے کہ بھگوان ہمیں ایسا انسان بناو کہ جو ہم جو ہے صحیح راہ پہ چلیں اور دوسرے لوگوں کی مدد کر سکیں جہاں ہم رہتے ہیں اس کو خوبصورت بنا سکیں جیسے کی ایک بغیچے میں پھول بغیچے کو خوبصورتی دیتا ہے ویسے ہی میری زندگی میرے دیش کو جہاں میں رہتی ہوں اسے خوبصورت بنایا اور میں ہمیشہ جو ہے روشنی کی طرح جگ مگاؤں جس سے کی میرے دنیا کا میرے سماج کا اجالہ ہو سکے تو یہ کہہ رہی ہے یہ قویتہ کیسے راشتر ویرودھی ہو سکتی ہے آپ ہی بتائیں شاید صرف ایک ہی کارن ہے کہ یہاں وہ بھگوان کو اللہ کہہ رہی ہے تو بھگوان کو ہم کسی بھی نام سے کہیں وہ تو بھگوان ہی رہے گا اور جو اس گیت کو راشتر ویرودھی کہتے ہیں ان کو سمتی دے ان کو کچھ سمجھ دے یہ ہی ہم دعا کر سکتے ہیں آئیے سنیں یہ گیت اور اپنے بچوں کو اپنے گرانچھولرن کو بھی ہم یہ گانا سکھائیں کتنا خوبصورت گیت ہے اور ہماری زندگی کو یہ روشنی دے گا آج ہمیں ایک پویم سیکھیں گے ایک قویتہ ایک نظم جس کا نام ہے لب پہ آتی ہے دعا اور اس کا alternative name ایک اور نام جو ہے اس کا وہ ہے بچے کی دعا اس کا کیا مطلب ہوا چائلڈ کی پریئر بچے کی دعا اور اس پویم کو لکھا تھا محمد اقبال نے 1902 میں آپ کو پتہ ہے محمد اقبال کون تھے آپ نے نام سنایا ہوں گا ہاں جی he was a poet that's right he was a poet a very well known poet یہ جو قویتہ ہے اس کو بہت سے بچے سکول میں جب اسیمبلی ٹائم ہوتی ہے تو سکول سانگ یا پریئر بولتے ہیں کہتے ہیں آپ کے سکول میں بھی گاتے ہیں تو اس کی طرح لوگ گاتے تھے اور ابھی بھی بہت سے سکول میں گائی جاتی ہے اور یہ بہت اچھی قویتہ ہے بہت اچھی پویم ہے تو آج ہم اسے سیکھیں گے ٹھیک ہے آج آپ میرے پیچھے پیچھے گانا ٹھیک ہے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی سورت ہو خود آیا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت زندگی ہو میری پروانے کی سورت یا رب زندگی ہو میری پروانے کی سورت یا رب علم کی شم سے ہو مجھ کو محبت یا رب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے زیفوں سے محبت کرنا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو شاباش میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شم کی صورت ہو خدا یا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اچھے یہ بتاؤ کہ اس گانے کا کیا مطلب ہے کچھ سمجھ میں آیا آپ کو کہ مجھ کو اچھا آدمی بناو اچھا انسان بناو اور کیا کیا کرنے کو کہہ رہی ہے یہ پویم آپ کو لوگوں کو مدد کرنے کے لیے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے اچھی چیزیں کرنے کے لیے ہے نا تو اور یہ جو ایسے ورڈ یوز کری ہے خدا یا رب اللہ وہ کس کے لیے ہیں ورڈ گوڈ کے لیے تو گوڈ کے ترہ ترہ کے نام ہوتے نا ہم گوڈ کو بھگوان کہتے ہیں ہم اللہ بھی کہہ سکتے ہیں رب بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ سب گوڈ کو ہم پریہ کر رہے ہیں ہماری اندر سے جو ہے اچھا مطلب ہم جو چاہ رہے ہیں ہماری جو خواہش ہے ہم جو مانگ رہے ہیں اندر سے جو ہمارے کو من کر رہا ہے وہ ہماری پریہ کی طرح بہر آ رہی ہے ہمارے لپ سے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں اور اور کیا کریں اور لوگوں کو مدد مدد کریں that's right آپ کو پسند آیا گا نا تو اس کو ہم نا ٹریکٹس کرتے رہیں گے تاکہ ہم یاد رہیں اور اس کو گایا کریں گے اچھا ٹھیکے